لاہور شہر کی مرکزی شہرہ مال لوڈ ایک مردہ پھر سیاسی دنگل کے لیے تیار کی جا رہی ہے پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے قومت کے خلاف احتجاج کی کال پر کل چیرنگ کراس پر تمام اپوزیشن جماعتیں قائدین اور کارکنان کے ساتھ جمع ہو رہی ہیں اس موقع پر چیرنگ کراس چوک پر تقریباً 10 فٹ اونچا اور 80 فٹ چوڑا سٹیٹ تیار کیا جا رہا ہے جبکہ پنڈال میں کارکنوں کے لیے 30 ہزار سے زائد کرسیاں لگائی جائیں گی اس کے علاوہ مال لوڈ پر جی پی اور چوک تک تمام پارٹیوں کے احتجاجی بینرز عویزہ کر دئی گئے ہیں ترجمان پاکستان عوامی تحریک کا کہنا تھا کہ کل شہدائے مارل ٹاؤن اور سانہ کسور کے حوالے سے تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں گی یہاں پہ عوامی احتجاج ہو رہا ہے جو کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین تشریف لا رہے ہیں یہ شہدائے سانہ مارل ٹاؤن اور شہدائے جو کسور ہے سانہ کسور اس کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین تشریف لا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہیں عمران خان صاحب آ رہے ہیں ڈاکٹر طالف قادری صاحب آ رہے ہیں شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں پریویز علائی صاحب آ رہے ہیں سرادی الحق صاحب آ رہے ہیں جتنی بھی آپ اپوزی جماعتیں ان کے قائدین یہاں پہ آئیں گے اور خطابات کریں گے اور آئندہ کا لائے عمل بھی کریں گے کیونکہ سانہ مارل ٹاؤن کے بھی ذمہ دار شہباز شریف رانہ سناولہ ہے اور سانہ کسور کے بھی یہی ذمہ دار ہیں یہ قاتل ہیں کرپٹ ہیں چور ہیں اب ان کا اقتدار سے الگ ہونا اس ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مشابر کے ساتھ کہ یہ کب تک چلے گا یہ مینڈیٹ لیڈرشپ تاجروں کو اس چیز کا تو یہ تانگ ہوگا یہ صرف نون لی کے لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں ہم بھی ادھر ہیں بہت سارے تاجر ہم سے رابطے میں ہیں یہ دیکھیں ابھی تک مہار روڑک میں ٹرافک چال رہی ہے ہم نے صرف یہ والا ایریا کارڈن آف کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے سڑکے بند ہونے پر عوام میں غم وغصہ پایا جاتا ہے سب دراما ٹوپی ہے سب جو اپنے پیٹ کے لیے سب کرتے ہیں یہ سب عوام کو دوخہ دینے والے ہیں جتنے بھی ہیں سب عکمرام جتنے بھی ہیں سب دوخہ دینے والے ہیں سب باغ دکھا دیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو پریشانی مطلعہ میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ یہ سب جو ہیں جتنے بھی ہیں کوئی بھی ہو سب جو ہیں یہ دوخے باغ ہیں اور دوخہ کرتے ہیں عوام کے ساتھ سب باغ دکھاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا انہوں لوگوں نے جو ہے نا سب اپنے پیٹ کے لیے اپنے دار کے لیے پیٹ رہے ہیں وزیراعظم کے لیے سب جو ہے نا یہ اپنی خاطر وزیراعظم بننے کے خاطر جو ہے نا یہ پیٹ رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں سب جو ہے نا بیکار ہیں ہم وہ غریب آدمی ہیں نوکری کے لیے جانا بیوٹیو پہ جاتے ہیں بڑو آدمی کے لیے مشکل نہیں غریب آدمی کے لیے مشکل ہے اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے ہامے افراد کا کہنا ہے جی بلکل ہم اس کے حق میں ہیں کیونکہ جو اب تک جو ہے نا جو سارا نظام ہے وہ بلکل جو ابھی قصور میں واقع ہوئے ہیں تو پولیس کچھ نہیں کر رہی تو احتجاج کے ہامے لیکن پورا امن ہے احتجاج ہوں شریف کی حکومت کا حاتمہ ہونا چاہیے یہ جو راستے بند ہے یہ ان کی مجبوری ہے یہ اگر راستے بند نہیں کریں گے تو حکمران ایسے بات نہیں سنیں گے یہ ہماری مجبوری ہے ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا حاتمہ ہو اور جتنی اس کی دولت باہر کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہے بیس ملکوں میں وہ واپس لے کے آئے اور اس کی ملکیں غریبوں کے اوپر لگے جی بلکل پاکستان عوامی تحریک ہے ایک بار پھر سے اپنا سیاسی پنڈال لگا چکی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرے کی نظر سے کہ تمام تر جو سیاسی قائدین وہ آگائے بگائے یہاں پر آ بھی رہے ہیں اور انتظامات یہاں پر آگائے بگائے مکمل بھی کیے جا رہے ہیں اگر بات کی جائے تو یہ چیرنگ کروس کی مین شارہ ہے جس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ تمام تر متحدہ اوپوزیشن جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے اس سیاست کا جو پنڈال ہے اس کو مزید سجائیں گے اور یہاں پر آ کر صرف ایک مطالبہ ہوگا جو عوامی تحریک کا بیسک مطالبہ ہے کہ جو چودہ شہدہ تھے ان کا قصاص چاہیے آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ اگر وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف اور رانہ سناولہ نے ان کا قصاص نہ دیا تو وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں اگر یہ مستعفی نہیں ہوں گے تو یہ جو دھرنا ہے یہ یہاں پر سٹل جمع رہے گا اور اس اگر دھرنے کی بات کی جائے تو یہ چیرنگ کروس مال روڈ سے یہاں پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اور جاتی ہوئی یہ مین شہرہ کے اوپر تقریبا ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں بھی لگائی جائیں گی اس کے ساتھ ناصر باگ جو مین پوائنٹ ہے وہاں تک کہ یہ پنڈال سجایا جائے گا اور اس کے لیے متبادر راستے کھول دیے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے ہاں پر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ عوامی تحریک اور دیگر متعدہ اپوزیشن جماعتوں کے جو اپنے کارکنان ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائد سر انجام دیں گے